کوکوی سمیرہ کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو فری میں مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکوی سمیرہ میں بیلکم آج میں بنا رہی ہوں بار بی کیو چکن تکا اور بیف تکا یہ بہت مزے کا بنا ہے میں نے کبھی سی کھا کے دیکھی ہے چکھی ہے بہت مزے دار ہے ٹینڈر جوسی اور میں نے اس کو پیسے میریت کیا ہے اور کتنے گھنٹے دکھے ہیں آپ میری شروع سے لے کے آنے تک ویڈیو دیکھیں بسم اللہ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس بیف بوٹی ہے تکا بوٹی یہ میں نے مان کے جی لیے اس طرح ہم دیس پینے کر لیے اور اس کے اندر جو مسالے میں شامل کروں گی یہ سکھا دنیا اور زیرہ اس کو میں بھون لوں گی ون ٹی بل سپون سکھا دنیا ون ٹی سپون کالی میرچ ہے ون ٹی بل سپون زیرہ اور ون ٹی سپون جائی فل جواتری پیسی ہوئی ہے میرے پاس یہ چھ سا لونگ ہے چھوٹی لچی دو بڑی لچی ہے اور یہ دارچینی کے دو تین پکڑے ہیں ان کو میں پیس لوں گی اور یہ میں نے سبز میچ اور سورس میچ اس کو بھی پیس لیا ہے اور یہ کچھا پپیتا ہے اس کو بھی پیس لیا ہے یہ اب میں اس کو دیکھیں کہ کس طرح شامل کروں گی سب سے پہلے میں ان کو بھون لکتی ہوں سارے مسالے یہ میں نے اس کو پیس لیا ہے سارے مسالوں کو اور اور 1 ٹی سپون کتی مچ یہ 1 ٹی بل سپون میرے پاس کچھری پورڈر ہے اور نمک اسبے زائقہ میرے پاس 1 ٹی سپون ہے اور یہ میں میں نے لیا ہے ٹکا مسالہ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون سمجھنے اور یہ میرے پاس تھا میں نے یہ بھی شامل کر لیا اس کو مکس کر لیتے ہیں اور میں نے اس کا وزن کیا ہے یہ میرے پاس آٹھ سو گرام ہے پورا 1 کےجی نہیں ہے تو اس میں سے میں تھوڑا سا بچار ہوں گی سارا نہیں شامل کروں گی وہ میں نے مرگی کے ٹکے بنانے اس کو اس کے اندر اچھی طرح مکس کرنے کے بعد نمک مرچ آپ اپنے حساب سے چک کے ملالی جیگا کم زیادہ اور اس کا ٹکے تو یہ ہے کہ ٹینڈر ہونے چاہیئے اور جوسی ہونے چاہیئے تو یہ دیکھیں 1 ٹی بل سپون اور 3 ٹی بل سپون اس کے بعد یہ بھی سبز مچے بھی خافی تیل ہے 1 ٹی بل سپون اور 1 ٹی بل سپون کپچا تپیتا اور لیمون کا راست چاہیئے گا 2 ٹی بل سپون اور دہیں جائے گا 4 ٹی بل سپون اور ادرک لسن کا پیس کو 2 ٹی سپون اب اس کو مکس کر لیں گے پھر اس کی نمک میں چیک کر لیں گے 2 ٹی بل سپون اگر یہ کام لگا تو میں شامل کر دوں گی باقی کا بھی تھوڑا سا آئل بھی شامل کروں گی 2 ٹی بل سپون 2 ٹی بل سپون 2 ٹی بل سپون اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بااد چار پانچ گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر کے رکھوں گے تاکہ یہ اچھی طرح ٹینڈر ہو جائے یہ 1 ٹی سپون میں نے بزار کا ڈبے کا لیے مسالہ یہ شامل کر لیتے ہیں اس میں پیتہ پیسٹ نہیں ڈالوں گی 1 ٹی بل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اور یہ ہری مچ ہے اور اور لیمو کا راس دہیں 4 ٹی بل سپون آئل 2 ٹی بل سپون اس میں میں تھوڑا سا دردہ رنگ بھی ایڈ کروں گی مرینیٹ اس کو بھی مرینیٹ کر دوں گی مین چار گھنٹے کے لیے مرینیٹ 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 آپ کے لئے آپ کے لئے مرینیٹ 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 چکا مرینیٹ ہمارے تیار ہو گئی ہیں اور دیکھیں میں نے اس کے اندر آئل ڈالا تھا جس کی وجہ سوپر لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑھ رہا جیسے خود ہی آئل نکل رہا ہے اور اس سے ڈیوسی بھی لگ رہے ہیں اور دیکھیں یہ زیادہ نہیں پکائیں گے ورنہ یہ اندر سے خوشک ہو جائیں گے نہیں ہم اس کو یہ پک چکے ہیں اور اس کو اب ہمکار لیں گے اب ہم اس کے اندر بیف کے تکے لگائیں گے کوئلوں کا جو حساب ہے وہ دیکھیں کہ کوئلے سارے ایک دن سے برابر کی ہیٹ ہونی چاہیے اور ان کو کھلکی آنچ بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہونی چاہیے بیر تکہ بھی ہمارا پیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں اور گرم ہے دیکھیں گل چکا ہے دیکھیں گل چکا ہے اور آپ بھی بنائیں یہ آپ بنائیں اور انجوائے کریں بہت مزے کی بن رہی ہیں بہت مزہ آ رہا ہے بس آج کنز ہے گرمی کا موسم ہے اس وجہ سے ذرا مشکل کا سامنا ہے باقی اور مزے کی پیار ہو رہی ہیں اور ابھی میں وہ بیر کی بھی لگاؤں گی تو وہ بھی آپ کو تک ہوں گی دونوں کو میں نے کن کن جیلے سے میرنیٹ کیا تو یہ آپ میری ویڈیو میں دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاہت ہی بیل کا بطن ضبائیں اور مجھے لائف کریں اور اس کو بنائیں اور مجھے بتائیں کس طرح کی بنیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ